موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آوازیں جمعہ پندرہ مائی سال دوہزار بیس کے نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے ڈیرہ پکٹی میں بم حملے میں دیت سکوار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص حالہ بیل ایف اور بیل ٹی نے پاکستانی فورسز اور مخبر پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی پورم ایشیا نے پاکستان سے عارف وزیر اور ساجد حسین کے قتل کے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے پی ٹی ایم کے رہنما منظور پشتین کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں یہ تھی آج کے چند اہم قبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بریٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں حکیم بلوچ سے سنتے ہیں ڈیرہ بکٹی کے علاقے پیرکوں میں پھتر نالا کے مقام پر نصب کردہ بارودی سرنگ کے صد میں آنے سے ایک شخص علاق اور دو زخمی ہو گئے دماغے میں علاقہ ہونے والے شخص کی شناخت محمد خان والشازہ کے نام سے ہوئی ہے جس کا تعلق حکومتی امائیتی افتہ گروہ سے بتایا جا رہا ہے دوسری طرف بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے کہا ہے بیلٹی کے سرمچاروں نے ایف سی کے ماہ تحت خفیہ ادارے ایف آئی ایو کے اہلکاروں اور ان کے مقامی سہولتکاروں کو ریموٹ کنٹرول بم حملے کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایف آئی ایو کا صوبے دار محمد جبار اور مقامی ڈیت سکوارڈ کا کارندہ محمد جان والد شازو بکٹی حلاق جبکہ ایف آئی ایو اور ڈیت سکوارڈ کے دو کارندے زخمی بھی ہوئے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے مشکے میں ایک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ کی رات دس بجے بیلیف کے سرمچاروں نے مشکے بھنڈکی میں کابس پاکستانی فوج کے کیم پر راکٹوں اور خودکار بھاریہ تیاروں سے حملہ کیا جس میں چار فوجی ایلکار حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں بلوچ رپبلکن پارٹی کے سابق رہنما شیر محمد بلوچ کا بیٹا سات ماہ بعد کراچی سے بازیاب ہوا ہے جس کی تصدیق اس کے لوائیکین نے کی ہے شہید شیر محمد بلوچ کا بیٹا مصدق بلوچ ستمبر 2019 میں لاپتہ ہوئے تھے بلوچ نیشنل مومنٹ کے انفرمیشن سیکیٹری دلمراد بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران بلوچ طلبہ کے اغوا میں اضافہ ہوا ہے طلبہ تعلیمی داروں کی بندش کے باعث گروں پر ہیں جہاں سے انہیں پاکستانی فورسز اغوا کر رہے ہیں دلمراد بلوچ کا کہنا تھا کہ حالی میں چار بلوچ طلبہ اغوا اور لاپتہ کیے گئے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے ایک دازہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ بلوچوں کی مستقل گوریلا جنگ اور سیاسی جد و جہد نے پاکستان کی دہشتگرد فوج اور اس کے کٹ پتلیوں کو حواس باختہ کیا ہے اختر ندیم بلوچ کا کہنا تھا کہ دیائیوں تک پاکستان چیخ چیخ کر اندوستان اندوستان کہا لیکن کچھ نہیں ملا اب ہمیں ایران کے ساتھ نہ تھی کیا جا رہا ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ بلوچ عوام کی انڈی جینئیس جد و جہد ہے جس کا مقصد آزادی ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ بشیرز بلوچ نے گزشتہ دنوں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بچوں کے ہسپتال اور ننگرہار میں نماز جنازے پر ہونے والے خودکش بم حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان عوام کی قتل عام میں ملوث پاکستان کو امن کے عمل میں بطور چیمپین ظاہر کرنا مزائقہ خیزی کے سوا کچھ بھی نہیں بی ایل لے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اس کے بدنامے زمانہ خفیہ ادارے آئی ایس آئی نے افغانستان کو انسانوں کا مزباہ خانہ بنا دیا ہے جہاں وہ افغان عوام کی خون سے آئی روز ہولی کھیل رہا ہے ایسے میں بعض ممالک کی جانب سے پاکستان کو بطور چیمپین پیش کرنے کی کوشش ایک مزہقہ خیز عمل ہے بینم کے فورن اسپوکس پرسن عمل ایدر بلوچ نے ڈیسپورو میں پارٹی کی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی وبا کرونا کے سبب تنظیم کے طبعاں سے فرطی کاموں اہم ترین ملاقاتوں سیمینارز پروگرامز اور احتجاج غیر معینہ مدد سے تاتل کا شکار ہیں عمل ایدر بلوچ کا کہنا تھا کہ اس دوران بہت سے اہم ملاقاتیں بھی ملتوی کرنی پڑی ہیں جن میں دو برطانوی رکن پارلیمان سے تیشدہ ملاقاتیں تھیں جبکہ بعض اہم سیمیناروں اور کانفرنس کو موطل کیا گیا ہے فورم ایشیا کہلانے والے ایشین فورم فور یومن رائٹس اینڈ ڈیولپمنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان منسنی حقوق کے کارکنان کے لیے انصاف اور تعفص کو یقینی بنانے کے لیے موثر اقدامات کی ضرورت ہے فورم ایشیا نے اپنی ایک پریس ریلیز میں تین ماہی کو سیاسی کارکن عارف وزیر کے قتل اور دس روز قبل ساجد حسین کی سویڈن کے دریا سے لاش برامد ہونے کے معاملات کا ذکر کیا ہے فورم ایشیا کے مطابق انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کے لیے پاکستان میں خطرات بڑھتے جا رہے ہیں فورم ایشیا نے پاکستانی اکام پر زور دیا ہے کہ فوری طور پر عارف وزیر اور ساجد حسین کی ہلاکتوں پر غیر جانبدار اور آزاد تحقیقات کا آغاز کیا جائے اور ان ہلاکتوں میں ملاوث افراد کو انصاف کے کٹھہرے میں لائے جائے بی این ایم کے سابق مرکزی سیکریٹری جنرل رائیم بلوچ ایڈوکیٹ اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جیئے سندھ قومی ماس آرے سر جو کہ سندھ کی ایک جمہوری قوم دوس جماعت ہے کو کلادم قرار دینا پاکستان سے آزادی کے لیے محکوم قوموں کی جمہوری جد و جہد کے لیے سکڑتیوی گنجائش کی دلیل ہے اور پاکستانی سیاست میں میز فوج کی سرپرستی میں کام کرنے والے فاشس جیادیوں اور مدستہ مافیا کے لیے مزے لینے کی گنجائش رہ گئی ہے دوسری طرف بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے سندھ کی ترقی پسند سیاسی جماعت جیئے سندھ قومی ماز جس کم آرے سر پر ریاست کی جانب سے پابندی کے فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پر امن جمہوری تنظیموں پر پابندی کا مقصد حق اور سچ کی آواز کو دبانا ہے اس طرح کے عمل سے مظلوم اقوام کو ایک سازش کے تحت سیاسی عمل سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے فطری حکوم کے لیے جد و جہد سے شتناب کریں ولوچستان میں کابس پاکستانی فوج کے آتوں جبریل طور پر لاپت افراد کی بازیابی کے لیے جد و جہد کرنے والی تنظیم وائس فور بلوچ میزنگ پرسنس کے اعتجاج کو تین ہزار نو سو اٹھاون دن مکمل ہو گئے ہیں وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کے دو غلق کردار اور خطے سمیت دنیا بھر میں بدمنی مذہبی جنونیت دہشتگردی پیلانے کے واضح کردار کے باوجود عالمی دارے پاکستان کے خلاف قابل ذکر اقتامات اٹھانے سے گریزہ ہیں گزشتہ دنوں سبی میں نامعلوم افراد کے حملے میں زخمی ہونے والا اے ایس آئی زخموں کی تاپنا لاتے ہوئے چل بسا ہے چاغی میں زمیاد گاڑی پر فائرنگ سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں تفتان میں گاڑی اُلٹنے سے ایک شخص علاق ہوا ہے لورا لائی میں کوئیٹا روڈ پر کلیشا کاریز کے قریب ٹرافک حادثہ ایک شخص زخمی ہوا ہے کوئیٹا کے علاقے مشن روڈ سے ایک تین تیس سالہ طائر علی نامی شخص کی لاش ملی ہے واشوق میں ناک کے مقام پر پک اپ گاڑی اُلٹنے سے ایک شخص علاق اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں بلوجستان یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی رہنماؤں نے گزشتہ دنوں سوراپ کے ظلہ انتظامیاں کی جانب سے روزنا میں انتخاب کے بندل جلانے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات آزادی صحافت کی شہرک کٹنے کے مترادف ہیں اور کسی بھی معذب معاشرے میں ایسے کسی اقدام کی مثال ملنا بہی دس قیاس ہے بی ایسو پجار کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ ایچ ای سی آن لائن کلاسز کے حوالے سے اپنے فیصلے پر نظرے سانی کریں کیونکہ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولیت موجود نہ ہونے کی وجہ سے آن لائن کلاسز سے طلبہ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ایچ ای سی کا یہ فیصلہ بلوچستان کے طلبہ کی علمی و فکری سفر کو این دن بخشنے کے بجائے ان کو مایوسی کی طرف گامزن کرے گا اس لیے ایچ ای سی اپنے فیصلے پر نظرے سانی کرے بلوچستان میں کرونا وائرس کا مقامی سطح پر پھیلاو جاری ہے بلوچستان میں مزید بے آسی افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد کرونا کے مریضوں کی کل تعداد دو ہزار دو سو انتالیس ہو گئی ہے بلوچستان میں اب تک کرونا کے تین سو چھبیس مریض سے اتیاب بھی ہو چکے ہیں کرونا وائرس میں مبتلا شیخ زید اسپتال میں زیر علاج اس پی سریعہ چودری مشتاک دم توڑ گئے ہیں اس پی چودری مشتاک کو دو دن قبل طبیعت کی خرابی کی وجہ سے شیخ زید اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے چودری مشتاک کی علاقت کے بعد بلوچستان میں علاق افراد کی تعداد 28 ہو گئی بلوچستان کے کٹ پتلی صوبائی وزیر خزانہ زور بلیدی بھی کرونا وائرس کا شکار ہوا ہے اس بات کی تصدیق کٹ پتلی صوبائی وزیر خزانہ زور بلیدی نے خود سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کی ہے بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ اور دیگر اپوزیشن ارکان نے کہا ہے کہ کٹ پتلی حکومت مکمل طور پر ناکام اچھ کی ہے اس سے اکمرانی کا کوئی حق نہیں کہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے عوارے سے قائم پارلیمانی کامیٹی کا کوئی جلاس نہیں ہوا ہے صوبے میں ویٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے اکمرانی کی جا رہی ہے جبکہ حکومت میں شامل تمام افراد کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں یہ لوگ صرف لوٹنے اور مال بٹورنے کے لیے ایک ساتھ ہیں جیت حکیم بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ سے سنیے پاکستان میں کرونا وائرس کے ایک ازار چار سو باون نئے کیس سامنے آئے ہیں جس کے بعد کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد چتیس ہزار سات سو سترہ ہو گئی ہے جبکہ تینتیس نئے اموات کے بعد علاق اپرات کی کل تعداد سات سو اٹاسی تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں پچیس ہزار آٹھ سو تیراسی مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے تین سو کی آلت تشویشناک ہے جبکہ دس ہزار چیالیس مریض سے اعتیاب ہوئے ہیں پاکستان میں نیشنل ایلت اینڈ امرجنسی سروس کے مطابق کرونا کے شکار ایلت ورکرز کی تعداد میں مزید ستتر نئے کیسز کا اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد کرونا سے متاثرہ ڈاکٹروں نرسوں اور پیرہ میڈیکل اسٹاب کے ایلکاروں کی تعداد نو سو نو آسی ہو گئی ہے پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں جس کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے اس بات کی تصدیق پشتون تحفظ مومنٹ کے رینما موسن داور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کرتے ہوئے پی ٹی ایم کے سربراہ کی سیحتیابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے سپریم کورٹ اپ پاکستان نے پشاور آئی کورٹ کو پوجی عدالتوں سے سزائی آپتہ مجرموں کو ریاہ کرنے سے روک دیا ہے عدالت نے حکم دیا ہے کہ پشاور آئی کورٹ مقدمات کی میرٹ پر سامات جاری رکھے لیکن زمانت کے عبوری اقامات جاری نہ کیے جائیں اپگانستان کے شمالی علاقہ کندوز میں اپگان سیکورٹی پورسز اور شدت پسندوں کے درمیان شدید پائرنگ سے آٹھ شدت پسند اور دو سیکورٹی پورسز ایلکار علاق ہو گئے ہیں مشرقی اپگانستان کے شہر گردیز میں عدالت کے قریب دماغہ کیز معادثے برے ٹرک کو دماغے سے اڑا دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ اپراد علاق ہوئے ہیں اپگان صدر اشرف گنی کی جانب سے تالبان اور دیگر دیشتگرد گروپوں کے قلاب جارانہ کاروائیوں کے اعلان کے بعد تالبان نے بھی کہا ہے کہ وہ اپگان سیکورٹی پورسز کے عملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں امریکہ نے ایک بار پھر اس موقع کو دور آیا ہے کہ اگر عالمی سلامتی کانسل نے تیران پر اتیاروں کی پابندی میں توسی نہ کی تو واشنگٹن ایران پر نئی پابندیاں آئیت کرنے کی کوشش کرے گا ایرانی جوری معاہدے کی روح سے تیران پر مذکورہ پابندی روان سال اکتمبر میں اقتدام پذیر ہو رہی ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالی عدیداروں نے بارت کے انصداد دیشتگردی قانون پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے عالی عدیداروں نے کہا ہے کہ بارتی انصداد دیشتگردی کے قانون عالمی انسانی حقوق کے اصولوں پر پورا نہیں اترتے شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے آبزروٹوری پار یومن رائٹس نے قبر دی ہے کہ ترکی کی جانب سے لیبیا میں نیشنل آرمی کے قلاب لڑائی کے لیے برتی کیے گئے سولہ شامی بچے تازہ لڑائی میں مارے گئے ان بچوں کی عمریں سولہ اور اٹارہ سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں پیڈرل بیرو آپ انویسٹیگیشن اپ بی آئی نے گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو امریکہ پر دیشتگردان عملوں میں القائدہ کے دو آئی جیکرز کی مدد کرنے کے الزام میں ایک سعودی سپارتکار کا نام آجساتی طور پر ظاہر کر دیا ہے یہ انکشاپ اپ بی آئی کے ایک عدیدار نے ایک نائن الیون متاثرین کے اہلے کانا کی طرف سے قانونی چارجوئی کے جواب میں کیا جس کے مطابق سعودی حکومت عملوں میں ملوستی امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو نے اسرائیلی لیڈروں پر زور دیا ہے کہ وہ دریائے اردن کے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے اسرائیل میں مجوہزہ انزمام کے منصوبے پر عمل درامت کے وقت تمام عوامل کو ملوز رکھیں تاکہ یہ انزمام امریکہ کے اسرائیل پلسطین امن منصوبے کے مطابق ہو دنیا بر میں کرونا وائرس سے علاقتوں کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جن میں سے سب سے زیادہ علاقتیں امریکہ میں پچاسی ازار پانچ سو کے قریب ہیں عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی مجموعی تعداد چوالیس لاکھ سرسٹھ ازار ہو گئی ہے دنیا بر میں کرونا وائرس کے سولہ لاکھ اسی ازار اپراد سے اتیاب اچھ کے ہیں ایک سو چالیس موجودہ عالمی رینماوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کا علاج دریابتہ اور ویکسین تیار ہونے کی صورت میں اسے سب کے لیے بلا معاہزہ دستیاب ہونا چاہیے اور ویکسین کے جملہ حقوق کو محفوظ نہیں رکھنا چاہیے اور یہ شرط کرونا وائرس سے متعلق تمام علاج تشکیس اور دیگر ٹیکنولوجیز پر بھی آئے دونی چاہیے دبائی کے شیخ محمد بن راشد المکتوم نے کرونا وائرس کے دوران دبائی ایل تیتارٹی کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹرز کے کوائشوں کو سراہا ہے اور دو سو بارہ ڈاکٹروں کے لیے دس سال کے گولڈن ویزے کا اعلان کیا ہے عالمی ادارے سے ڈبلیو ایچو نے قبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس شاید کبھی قتم نہ ہو اور دنیا کو اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا ڈاریکٹر امرجنسی ڈبلیو ایچو مایکل ریان کا کہنا تھا کہ پیشگوئی کرنا مشکل ہے کہ وائرس پر کب تک قابو پایا جا سکتا ہے جرمن چانسلر انجیلا میرکل نے کہا ہے کہ ہم کرونا وائرس کو روک نہیں سکتے ہمیں اس کے پیلاو کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ایک ایسی وبا ہے جس کے ساتھ ہمیں جینا ہوگا روسی وزیر کارجا سرگئی لاروپ نے کہا ہے کہ امریکہ کرونا کے وبا کو مستقبل کے ورلڈ آرڈر میں اپنا نظریہ مسلط کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ تے خلیل وارلہ اسی کے ساتھ ہی آج کی نوز بلڈن کا اختام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں